آپ دنیا میں دیکھئے کہ دنیا ایک مثال میں دیتا ہے آپ کسی مذہب کی کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو عدیان کا اور مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہے نا کسی کرسچین اور کسی غیر مسلم کو آپ اپنی بلڈنگ میں پڑوس میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہب یہی ہے جو وہ کر رہا ہے یہی ہے نا کہ اس کی کتابیں جاتے ہیں آپ پڑھنے نہیں ایک کرسچین آپ کی بلڈنگ میں آپ کے چال میں رہتے ہوئے جو جو کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اس کا مذہب ہے یہ اس کا دین ہے یہ اس کا ریلیجن ہے اس کے مطابق کو کر رہا ہے اور اسی پہ آپ اس کے مذہب کو تولتے ہیں پڑھتے ہیں ایسے دنیا اسلام نہیں پڑھ رہی مسلمانوں کو پڑھ رہی ہے دنیا اسلام پڑھ رہی ہے اسلام پڑھے تو یہ مسلمان رسوہ ہو جائیں گے اور جو اسلام پڑھ رہے ہیں وہ اسلام میں داقل ہو جا رہے ہیں جو مسلمان پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے نفرت کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں آج کے چودہوی صدی کے پندرہوی صدی کے مسلمانوں کو اسلام کے دشمن مسلمان ہیں اپنی شبیخ خراب کر کے سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں لیکن جو اسلام پڑھتا ہے وہ اسلام کا خوگر اور عادی ہو جاتا اسلام کے دامنے امن میں آ کر کے اسلام کی پناہ میں داقل ہو جائے ہے نا تو ہماری ذمہ داری ہے برطانیہ کا ایک واقعہ ہے سرات مستقیم برہنگم سے ایک پرچہ نکلتا ہے اس میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا اس جملے پہ مجھے یاد آیا کہا کہ وہ ایک آدمی بس کا کنڈکٹر بس میں جاتا تھا تو روز آنا ایک مولی صاحب کوئی کام کرنے جاتے ہیں جاتے ہیں نا آپ اس لوگ تو کہا کہ دیکھا یار یہ مذہبی آدمی لگتا ہے کہیں جاتا ہے دین کے کام کے لیے تو اس نے کہا آج میں دیکھوں گا مسلمان ہوتے کیسے کتنے ایماندار ہیں بہت سنتا ہوں اسلام کے بارے میں اسلام ہے کیا چیز ہے تو کرایا جب انہوں نے دیا تو پیسہ جو واپس کرنا تھا اس سے جان بوچ کر کے زیادہ دے تھے اب مولی صاحب نے رکھا رکھ لیا انہوں نے گنا یا نہیں گنا کہا اس کے بعد اترنے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ زیادہ ہے اس نے واپس کیا تھوڑی دیر سوچتے رہے دور یا نہ دور کیا کرو کیا ہو سکتا آئین ٹائم پہ دیکھا کہا اترنے سے تھوڑی دیر پہلے لے جا کر کے وہ پیسہ اس کو واپس کرے جب اترنے لگے گیٹ کے دروازے پر کنڈکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا سنیے مولی صاحب کہا میں نے جان بوچ کر کے یہ زیادہ پیسہ آپ کو دیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان ہوتے کیسے مسلمان ہوتے کیسے ہیں کہا آپ نے واپس کر دیا میں سمجھ گیا مسلمان ایماندار ہوتا ہے کہا گیٹ کے دروازے سے نکلے اور باہر اترے اور بے ہوش ہو کر کے گھن پڑے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تُو نے آخری مرحلے میں ہی اسلام کو بدنام ہونے سے بچا لیا ورنہ میری ذات سے آج اسلام اس کی نگاہ میں رسوا ہو جاتا ہے آج اسلام میری ذات سے اس کے اندر رسوا ہو جاتا اللہ تیرا شکر ہے ہاں وہ بے ہوش ہو کر کے گھن پڑے آج ہم اپنے کریکٹر اور کردار سے میرے بھائیوں اپنے سماج میں جو اسلام اور نبی کے اخلاق کی جو سبیہ ہے وہ نہیں پیس کر رہے ہیں آج ہم اپنے کریں